السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے آٹو فریغنس مشین کے حوالے سے کہ یہ مشین کس طرح ورگ کرتی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اور کہاں کا یہ یوز ہوتی ہے اس کا کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو ملے گی تو اس کی ہم انباکسنگ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آٹو فریغنس مشین ہے جیسے ہی ہم اس کو انباکس کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی فریغنس مشین نکلے گی اور اس کو ہم اوپن کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں ہم یہاں سے پکڑیں گے اور اس کو کھیچیں گے تو یہ انباکس مدد کھل جائے گی اب اس میں ہم نے سیل انسٹال کرنے ہوتے ہیں اس کے ریفل ہوتی ہے تو اس میں یہ بی سائز کے بڑے دو سیل لگتے ہیں لیکن سیل لگانے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم پلاس اور مائنس کا خیال رکھتے ہیں کہ پلاس سائٹ پہ پلاس اور مائنس سائٹ پہ مائنس کا سیل لگتا ہے سیل کا یہ والا سائٹ جو ہے یہ پلاس کلاتا ہے اور یہ والا جو ہی مائنس کے لگتا ہے تو اسی طرح ان میں لکھا ہوتا ہے مشین میں کہ کونسی پلاس کی سائٹ ہے اور کونسی مائنس کی ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ سائٹ پہ جو بٹن ہے بلیک کلال تھا اس پہ آن آف لکھتا ہوئے تو مشین میں سیل لگانے سے پہلے اس کو نیچے کی جانب کرنے تو یہ آف ہوتا ہے اوپر کرے تو آن ہے نیچے کریں تو اس کو آف کر دی جائے گا اب اس میں ہم لگائیں گے سیل سیل کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک طرف مائنس کی سائٹ ہے اور ایک طرف پلس کی سائٹ ہے تھوڑی سی یہ سٹرپ سخت ہوتی ہیں لیکن آسانی سے لگا سکتے ہیں دوسرا ہم اپوزر سائٹ میں یہ پلس سائٹ ہے اور یہ مائنس سائٹ ہے اس میں یہ سیل انسٹال کریں گے اب اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے لیفل لگانے کا بلکل اندھی طریقہ ہے بہت سے لیفل مارکٹس ملتی ہیں جس طرح کی خوشبو آپ چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے پیپ اتارتے ہیں اسی طرح یہ ریفل کو یہاں انسٹال کرتے ہیں ریفل کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو ہم یہاں لگا سکتے ہیں جیسے ہی ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ یہاں ملکل فٹ آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے اور یہ جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں تو یہ سپری پاس کرے گا اس طرح سے یہ اچھی فرائرنس پاس کرتا ہے اس میں ٹائمنگ ہے ٹائمر ہم اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس میرے تک اس کا اوپشن ہوتا ہے اس میں میں آپ کو دوبارہ سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ ٹائم ہم نے کہاں سے سیٹ کرنا یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہوگا یہ والا جیسے یہ ایرو ہے نا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو اس کے نیچے یہ ٹائم لکھا ہوئے تو یہ ایرو کا ہیڈ جس ٹائم پر سیٹ کریں گے تو وہ ہی ہمارا ڈیزائر ٹائم ہوگا یہ گھڑی کی طرح اس کو گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں ایرو اوپر آ گیا تو یہاں 15 منٹس ہے اس طرح فل گھما دیا تو لاس میں 25 منٹس ہے تو یہ 5 منٹ 5 منٹس کے دوریشن سے ورک کرتا ہے مثلا اس کی ٹائمنگ جو سیٹ کر سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس منٹ تک اس کی اوپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا سینسر سسٹم ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ڈے پہ سیٹ کریں تو یہ مشین نائٹ کو آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی نائٹ پہ سیٹ کریں تو ڈے کو آف ہو جائے گی چاہیں گے کہ دونوں ٹائم چلے تو وہ بھی آپشن ہے اور سائٹ پہ آن آف کا بٹن موجود ہے مثال کے طور پر اس بٹن کو ہم نیچے کرتے ہیں تو یہ ڈے پہ سیٹ ہے میڈ میں کرتے ہیں تو نائٹ پہ سیٹ ہے اور سب سے اوپر کریں گے تو یہ 24 آرز پہ سیٹ ہے جیسے ہی ہم نے اسٹال کر لیا اس کے بعد ہم مشین کو کلوز کریں گے اور اپنا ڈیزائر ٹائم سیٹ کریں گے مثال کے طور پر میں نے پانچ منٹ پہ سیٹ کیا اور اس کو ایسے ہی کلوز کر دیں گے تو جیسے ہم آن کا بٹن یہاں سے چلائیں گے تو یہ سپری پاس کریں گے پرس سپری یہ ہماری مرضی سے آن کے بٹن سے پاس کرے گا پھر جو ہم نے ڈیزائر ٹائم سیٹ کیا ہوگا اس کے مطابق ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ سپری پاس کرے گا جو کہ پانچ دس مددہ بیس پچیس منٹ تک اس میں ہوتا ہے اس میں یہ جو گرین لائٹ ہے یہ شو کر رہی کہ مشین آن ہے اور جیسے ہی ہم آف کر کے ایک دفعہ دوبارہ چلائیں گے تو یہ ریڈ لائٹ آن وہ بھی جس کا مطلب ہے کہ فرس ٹائم یہ سپری پاس کر رہے ہیں پھر یہ اپنی ٹائمنگ جو ڈیزائر ٹائم ہے اس کے مطابق یہ سیٹ کر سکتے ہیں جب ہم نے اس کو بالکل سیٹ کر دیا تو اس کے سیٹ پر یہ والا کھول ہوتا ہے اس میں ہم یہ کے لائٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے کوئی کھولے نہ لائٹ لگانے کا بھی طریقہ برکل ایزی ہے اس کا لائٹ ہے اس میں جگہ بنی ہوگی اس کے لائٹ کے مطابق مثال کے طور پر ہم نے مشین کوئی ہو رکھتا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ کے لیے یہ نشان بنی آئے یہ والے تو ان میں یہ اس کے لائٹ کے بھی نشان ہیں یوں اس میں لگا دیجئے گا اس کے بعد تھوڑا سا کی کو گھما دیں گے تو یہ مشین ہماری لاک ہو گئی اب یہ کھولے گی نہیں تو جب ہم نے کھولنا ہے تو اسی کو ہم یوں فرنٹ پہ لائیں گے اور یہ اس کو کھول لیں گے اسانی سے اچھا ایک اس میں مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے انسٹال کرنے میں جیسے اب یہ بوٹل ہے تو انسٹال نہیں ہوتی اس کی پرابلم دیکھ لی جگہ ہوتا کہ مثال کے طور پر یہ سپریے چل رہا ہے تو یہ اس میں یہ والا جو ہے نا پریسر یہ یہ باہر کی طرف ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی بوٹل کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی سپیس نہیں ہے تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی نوزل کو کسی بالپین سے یا کسی بھی چیز سے مشین کو سائٹ سے پہلے آف کریں گے اور پھر اس کو اوپر کی طرف پریس کریں گے جب یہ فل پریس ہو جائے گا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیس بن گئے اس میں ہم یہ بوٹل ایزیلی انسٹال کرتے ہیں تو یہ کافی پرابلمز ہوتی ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سر یہ کس طرح انسٹال کرتے ہیں ہم سے تو ہو نہیں رہی تو مین مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کو یہ دوبارہ سے اس کو لگا دیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو یہ لگا اور جیسے ہی آن کریں گے تو یہ اسپریے پاس کرے گا پھر ڈیزائر ٹائم کے بعد بعد یہ اپنا جو ہے ٹائمر جو آپ نے سیٹ کیا وہ اس میں اس ٹائم سے تو یہ سپریے پاس کرے گا تو جی ناظرین اب آپ کو ہم نے آٹو فریغنس مشین کے حوالے سے بتایا اب آپ اپنے کمنٹس دیجئے گا اس کے علاقے اس لیے آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ آپ نے کچھ سوالات پوچھنے ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اوکے موسیقی